دوستو اگر آپ بھی ممبئی کی جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی کی ٹیم سے پوری ہار کے بعد تھوڑے پابک نظر آئے سنجیو سیمسن لیکن اپنے بیان میں اپنی ٹیم کی ہار پر کیا بولے سنجیو سیمسن وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی انتوس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بار کی آئی پل کی وجہتہ کونسی ٹیم بنے گی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ممبئی انڈینز کی ٹیم نے راجستان کی ٹیم کو آٹھ وکٹ کے انتر سے ہرا کر ایک بار پھر سے آئی پل جیتنے کی تاویداری کو خوشت کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم جو کی لگاتار ہار رہی تھی اور پلی آف میں بھی اب تک نہیں آئی ہے اس کے پلی آف میں آنے کے کوئی چانسز بھی نہیں تھے کیول نیٹ رنڈٹ کے علاوہ آج نیٹ رنڈٹ کے ہی بیسس پر جیت کر ممبئی انڈینز کی ٹیم نے ایک بار پھر سے سب کو حیران کر دیا تو یہ راجستان کی ٹیم کے بیچ میں یہ رومانچک مقابلہ کھیلا گیا شارجہ کے میدان پر جو کی اب تک ہر کسی ٹیم کے لیے سب سے مشکل پچھ رہی ہے بلے بازی کے لیے ہوئی شرما نے ٹاوس جیتا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی ٹیم کے لیے پہلے گیند بازی چنلی اور راجستان کو بلے بازی کانیوتا دیا اس کے جواب میں دوستو ممبئی انڈینز کی ٹیم نے اتنی شاندار گیند بازی کرائی کہ بمبرہ نے ایویل لیس اور جیس وال کی جوڑی کو توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لیا کے بعد نیتھن کولٹر نائل اور جیمی نیشم نے اپنے توفان میں راجستان کی ٹیم کو پوری طریقے سے ہلا کے رکھ دیا تھا وہ ایک ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹ نیتھن کولٹر نائل کے نام رہے جنہوں نے اکیلے چار وکٹ لیے تھے اور دوستو ممبئی کی ٹیم کو جیتنے کا لقشے ملا ماتر اکیانوے رنوں کا ظاہر سی بات ہے کہ ممبئی کی ٹیم کو جیتنا تھا لیکن ایک بےہدی بڑے ہنتر سے تاکہ نیت رنڈے ٹیم کا بہتر ہو سکے مادان میں آتے ہی روہی شرما نے بھی خوب چھکے جڑے لیکن وہ تئیس رن سے زیادہ نہیں بنا پائے سور کمار یادف بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اور پانڈیا کے بھلے سے بھی کچھ خاص رن نہیں نکلے لیکن اکیلے رن لگائے ایشان کشن نے پچیس گندوں میں پچاس رن جڑ کر وہ ایشان کشن ہیں جنہوں نے ممبئی کی ٹیم کو یہ میچ جیتایا ایک بڑے ہنتر سے اپنی شاندر بھلے بازی میں اس کھلاڑی نے دوستو کے سٹرائک ریٹ سے تین چھکے اور پانچ چوکے بھی لگا لیکن دوستو ممبئی کی ٹیم سے ہارنے کے بعد پھاوق نظرائے سنجو سیمسن کہ ان کی ٹیم جو کی ابھی بھی میچز جیت کر پلے آف میں پہنچ سکتی تھی اس کی ساری امیدہ ہی ختم ہو گئی اتنی بری طریقے سے کچھل ڈالا ممبئی کی ٹیم نے راجستان کی ٹیم کو اور اپنی ٹیم کی اتنی بری ہار پر کیا بولے سنجو سیمسن چلی آپ کو بتاتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وکیٹ پر بلے بازی کرنا بہت ہی مشکل تھا وہ بھی خاص طور پر پہلی ایننگ میں کیونکہ اس وکیٹ پر کسی بھی ٹیم نے کوئی بہت زیادہ سکور نہیں بنایا ایسے میں ہماری ٹیم پر دباہ پہلے سے ہی آ چکا تھا ٹوز اگر ہم جیتے تو ہمارا فیصلہ بھی پہلے گیندبازی کا رہتا لیکن ہارنے کے بعد کوئی آپشن نہیں بچا تھا لیکن یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس راجستان کی ٹیم کے سوی کھڑاڑی مل کر سو کے پار بھی ٹیم کو نہیں لے جا پائیں گے میں پوری طریقے سے ذمہ دار اپنی ٹیم کی بلے بازی کو ہی مانتا ہوں اس شرم نہ کھار کا دباس چاہ کر بھی کتنا پریاس کرتے ممبائی انڈینز کی ٹیم جیتنے کے مقصد سے اترے گی اس بات سے ہم پہلے سے ہی واقف تھے اوپر سے پاور پلے میں ان کی بلے بازی نے پورے میچ کو تباہ کر کے رکھ دیا میچ میں ایسا کوئی موقع ہی نہیں لگا جب راجستان کی ٹیم کم بیک کر سکے تان ہونے کے ناتے مجھے ایسا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں کا پردرشن واقعی میں ضرورت سے زیادہ خراب تھا کہ ہم ویرودھی ٹیم کو کمپیٹیشن بھی نہیں دے پائے مجھے لگتا ہے کہ سب ہی کھلاڑیوں کو اگلے مقابلے سے پہلے تھوڑے سمیں کی ضرورت ہے سب کو اپنی گلتیوں کو بھاپنا ہوگا اور اور پہتر پردرشن کر کے دکھانا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ ہم پلی اوف میں تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اگلے میچ کو جیتنے کا پورا پریاز کریں گے دوستو راجستان کی ٹیم بھی اب پلی اوف کا حصہ تو نہیں بن سکتی ممبئی کی ٹیم سے اتنی بری ہار درشاتی ہے کہ راجستان کی ٹیم کتنی زیادہ کمزور ہے فرنتو آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے اگر کا ایپیل کون جیتے گا اس ٹیم کا نام نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے واض